موسیقی سیمینار ہے اس سے تھوڑے دن پہلے آپ لوگوں نے مہران یونیورسٹی میں کیا کیا اوبجیکٹیو ہوتا ہے اس سیمینار کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہ کیریئر گائیڈنس سیمینار جو ہے پاکستان انجینئرز فورم کے تحت ہم ایک ایکٹیوٹی جو ہے ہر سال منعقد کرتے ہیں جو کہ تمام یونیورسٹی کے جو یہ فریش انجینئرز ہوتے ہیں ان کو اس سیمینار کے اندر انوائٹ کیا جاتا ہے تو یہ ون آف ایٹس کائنڈ انجینئرز کے لیے یہ پروگرام ہے مخصوص طور پہ جو ہے دیزائن کیا ہے اب سکندر جو ہے وہ مختلف سیشنز ہوتے ہیں جس میں جو کرنٹ ٹرینڈز ان انجینئرنگ ان جاوب مارکٹس یا ورک مارکٹس جسے آپ کہلیں اس کے بارے میں جو ہے وہ سینئر ایکسپرٹس کو ہم جو ہے وہ انڈسٹری سے بلاتے ہیں انڈسٹری اور اکیڈمیا سے تو وہ فریش انجینئرز کو جو ہے وہ کرنٹ سیچویشن جو مارکٹ کی چل رہی ہوتی ہے جوب مارکٹس کی انڈسٹری کی وہ سوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں ان کو گائیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کن ڈائریکشنز میں وہ اپنے کیریئر کو لے کر جا سکتے ہیں کیا کیریئر بات کو چوز کر سکتے ہیں اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ کن انڈسٹریز کو انہوں نے اپروچ کرنا ہے بہت ساری یونیورسٹیز جو ہے وہ اب انجینئرنگ کروا رہی ہیں اچھا انجینئرنگ کے طلبہ کیلئے جو ہے وہ ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ کچھ بزنس کمیونکیشن کے اندر جو ہے وہ ایک لیک بہت جاتے ہیں جس کے بنیاد پہ جب وہ یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ انہیں آنا مارکٹ میں ہوتا ہے اور بزنس کے اندر انوال ہونا ہوتا ہے تو وہ جب اپنی سی ویز بیچتے ہیں کورڈ لیٹرز بیچتے ہیں داروں کے اندر تو وہیں پر ہی جو ہے وہ ان کو پرابلم دانا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم یہ بھی گائیٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اپنی سی وی فارمولیٹ کرنی ہے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے جوب کے لیے انٹرویوز میں چاہیں گے تو کس طرح کی سکلز ان کو چاہیے کس طرح سے انہیں بہیف کرنا ہے کس طرح سے انہیں پر فارم کرنا ہے انٹرویوز کے اندر پھر اس کیریئر گائیٹن سیمینار کے ایک سیشن ہوتا ہے کنٹینیوئنگ ایڈوکیشن کے اعتبار سے جس میں جو ہے وہ لوگوں کے بہت چارے سوالات ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی ایڈوکیشن کو کس فیلڈ کے اندر کنٹینیو کرنا چاہیے آج کل جو مارکٹ ہے اور فیوچر کی جو مارکٹ ہے وہ کہاں جاتی ہوئی محسوس ہوئی کونسے سکلز ہمیں پیدا کرنے تو اس کے لیے جو ہے وہ انڈر یونیورسٹیز کے پروفیسرز بھی آتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لیسنٹلی جو ہے وہ کہنا میں گرائجویٹ کر کے آرہے ہوتے ہیں باہر سے پردر ایڈوکیشن اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ آج ماشاءاللہ میں اندر دیکھ رہا تھا کہ آپ نے کافی سارے فریش انجنیئرز کو جمع کر لیا ہے تو یہ کسی خاص یونیورسٹی تک آپ کو لوگ محدود رہتے ہیں یا اوورال سب کو دعوت ہوتے ہیں اچھا سلاودین بھائی اس وقت کراچی میں اور کراچی سے باہر سندھ کے دیگر شہروں میں جو ہے بہت ساری پرائیوٹ یونیورسٹیز بھی انجنیئرنگ پروگرامز آفر کر رہی ہیں تو جو کراچی میں بڑی یونیورسٹی ہے نیڈی یونیورسٹی پر اس کے بعد دعوت یونیورسٹی ہے تو ان دونوں یونیورسٹیز کی گریجوئٹس جو ہیں وہ تو شامل ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جیسے سرسید یونیورسٹی ہے اسمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی انڈس یونیورسٹی ہے اقرا یونیورسٹی ہے زیبست ہے اور دیگر یونیورسٹیز ہیں ایک یونیورسٹی کے نام علمہ یونیورسٹی ہے پھر اس کے علاوہ مہران یونیورسٹی، قائد عوام یونیورسٹی، اندرونے سنس کی یونیورسٹی سے بھی بہت سارے انجینئرز وہ یہاں تشریف لاتے ہیں اس کیریئر کارٹن سمینار میں اپنے آپ کو ریجسٹر کر راتے ہیں اور ہم ان کو انویٹیشنز بیجتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز مجھے ذرا کلیر کیجئے گا کہ جو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ بزنس کی کمیونیگیشن کے اندر یا اوورال کمیونیگیشن کے اندر زرہ کمزوری ہوتی ہیں انجینئرز کی تو آپ لوگ ایک انجینئرز کی باڈی آپ لوگ انیورسٹیز کو کوئی گائیڈ کرتے ہیں کہ یا اکیڈیمیا کے اندر یا اپنے سلیورس کے اندر اس کو تھوڑا سا زیادہ ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا امپروف کریں سلام دین بھائی ہم یہ کیریئر گائیڈن سیمنار یہ تو اینویل پروگرام ہے جو ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے جو ہر سال اسی طرح کا جو ہے نا وہ ہم یونیورسٹیز کے اندر بھی کیریئر گائیڈن سیمنار اس کا شارٹ ورزن جو ہے نا اس میں جو اسنشیل کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو ہم رکھتے ہیں کیونکہ یونیورسٹیز کے اپنی کلاسز کا شیجول دوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح ہمیں نہیں ٹائم مل باتا جتنا ہم اس سیمنار کے لیے کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں جا کے یونیورسٹی سیمنار ہالز کے اندر آڈیٹوریمز کے اندر جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ مہران یونیورسٹی میں ہم نے ایک کیریئر گائیڈن سیمنار کیا تھا دو مہینے پہلے اس سے پہلے ہم داؤد یونیورسٹی کے اندر کر چکے ہیں پی ای ایف کیٹ ایک یونیورسٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم یونیورسٹی کا کیا رسپونس ہوتا ہے آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں یا مشکل سے اجازت ملتی ہے یہ اصل میں یہ بالکل جو ہے وہ ون ون سیچویشن ہونی چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ون ون سیچویشن ہو ہم آفر کرتے ہیں اگر یونیورسٹیز جو ہے وہ فارملی ویلکم کرتی ہیں اجازت دیتی ہیں تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ بغیر کسی کسٹ کے کرتے ہیں کہ بغیر کواہی کیا نام میں فینانچل بینیفیٹ کی کرتے ہیں یہ just like it's for giving back to the society چاہ couple اچھ میں مجھے تھوڑا سا ایک اور چیز جو pin point ہے پیمیorfی ہے مسلہ ہے Economy nós down ہیں millennials أوزگار ہیں اور آپ دوسری طرف van man六 direction seminar کر رہے ہیں تو جاوب ہے نہیں اور آپ جاوب دینے کی یا جو famille miden سمجھا رہے ہیں تو کسے ہوگا یہ اچھا یہ ایک گلکل جوہاں نا وہ گولڈن کسین ہے جو اس پر جتنے یہاں پہ سیمینار میں سینئرز بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی مجھ سے یہی سوال کچھ رہے ہیں اچھا تو میں نے ان کو اگر آپ جوہاں وہ سکیجل ہمارا جوہاں سیمینار کا بنائیں وہ جوہاں وہ اس پہ دکھائیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے سیشنز جوہاں خالی ٹیکنیکل سیشنز یا جوب مارکٹ کے سیشنز نہیں رکھے ہوئے خاص طور پر ہم نے اس پروگرام کے لئے انٹرپرنیرشپ کے اوپر بھی ایک سیشن رکھا ہوئے اور نیکسٹو انجینئرنگ کے نام سے ہم نے ایک سیشن رکھا ہوئے کہ انجینئرز کے لئے وہ کون کون سا ایونیوز ہو سکتے ہیں جوب مارکٹ کے اندر یا کہنا میں فورک مارکٹ کے اندر فور ڈائٹ میٹر یا بزنس مارکٹ کے اندر آپ کہہ لیں کہ جس کے اندر وہ جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جوب کے اندر بھی خاص سکل پیدا کر لیں اگر تو اس سکل کے تحت جو ہے ان کے لئے جوب مارکٹ زیادہ کل جاتی ہے اپنی نیش کے ریئیٹ کر لیں تو وہ بھی ہم نے جو ہے اس کا خیال لکھتا ہے تو اس پینکیو بیریمہ جب دو صغیر آپ نے ہمیں وقت دیا تو ناظرین پاکسان انجینئرز فورم اپنے طور پر کوشش پر لگی ہوئی ہے کہ انجینئرز کو زیادہ زیادہ سرف کریں ان کی گائیڈنس کریں کیریئر کے حوالے سے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ نے ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں ٹھینکیو بیریم